بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور شاپ نے بازار سے ریت والی چھلی لے کر کھائی ہوگی آج ہم بلکل اسی ٹیسٹ کی گھر پر بنائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی بلکل اسی ٹیسٹ کی چھلی گھر پر بنا سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل ایلک پل کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ریسی بھی آپ تک فوراں سے پہنچیں ویور شیئے بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کورن یا چھلی لیں گے اس کے کور کو ہم اس طریقے سے اتاریں گے ہم نے سارا کور نہیں اتارنا آپ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے یہ اتار رہی ہوں اس کے اوپر کافی زیادہ اوپر جیسے ہوتے ہیں یہ آپ نے اتنے اتار لینے ہیں کہ نیسے سے ایک یا دو لیئرز باقی رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کے اوپر دو باقی ہیں ہم اس کو اسی طرح سے رہنے دیں گے اسی طرح ہم باقی کے بھی چھیل لیں گے چھلکہ لگے رہنے سے اس کا تیسٹ بہت اچھا آتا ہے بننے کے بعد اگر آپ سارے چھلکے اتار لیں گے تو وہ تیسٹ نہیں بنے گا جو بازار سے ملتا ہے ویورس اس طرح سے میں نے سب چھلیوں کے اوپر سے ایکسٹر کور اتار لیا ہیں اور جو ہمیں چاہیے اتنا ہم نے چھوڑ دیا یہ دیکھیں میں نے سب چھلیوں کے اوپر سے یہ اتار لیا ہے ہم ان کو اس پاوم میں لے آئیں گے اس کے بعد ہم انہیں پکنے کے لیے رکھیں گے ویورس اب ہمیں گہرہ پتیلہ لیں گے یا پریشر ککر بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم اس طرح سے ان کو رکھیں گے اس طرح سے رکھنے کے بعد اس میں ہم چار لٹر پانی ڈال دیں گے آپ جتنی بھی چھلیاں بوائل کر رہے ہیں آپ اسے ساپ سے ڈالیں گے اسے اتنا ڈالیں کہ آپ کی چھلیاں اچھا سے ڈوب جائیں چار لٹر پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں کھانے کا ایک چمچ نمگ اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے کورکا لیں گے اب ہم نے پانچ منٹ تک فلیم ہائی رکھنا ہے اس کے بعد بلکل لو فلیم پر ہم اس کو پکنے دیں گے تقریباً ایک گھنٹے تک ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گھنٹے میں یہ اچھے سے پک گئی ہیں اب ہم ان کو نکال کر کسی ایسے برتن میں رکھ دیں گے جہاں سے ان کا پانی نکل سکے یہ دیکھیں ان کا کلر اوپر سے ہی چینج ہو چکے ہیں اب یہ بہت گرم ہے آپ نے بہت اختیار سے یہ نکالنی ہے اور اس طرح اس میں ہی رکھتے جانے ہیں میباس چلی بوائل کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور میں نے اس کو یہ سٹینر ٹائپ ٹوکری ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں رکھ دیا تھا تو اس کا ایکسٹر پانی یہ دیکھیں سارا نکل گیا ہے اس میں جو موجود پانی تھا وہ سارا اس میں چلا گیا ہے تو اب ہم نے اس کو آرام سے اس میں سے کوئی ایکسٹر پانی نہیں نکلے گا ہم اس کو اس طرح سے چھیل لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑی تھوڑی گرم ہے اور چلی کھانے کا مزہ تو گرم گرم ہی آتا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی یہ بوائل ہو گئی ہیں ہم نے اس کو اس طرح سے اتارنا ہے کہ اس کے اوپر سے کس سارے جو اس کے بال ہوتے ہیں یہ سارے اتر جائیں یہ اس طرح سے ہم اس کو ساف کر لیں گے یہ سارے آپ اتار لیں اس طرح اس کو ساف کر لیں کیونکہ بازار میں جو چلی ہم لیتے ہیں وہ تو ریت میں بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں پانی نہیں ہوتا ہے لیکن گھر میں جب پانی ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو اٹھیں گے تو اس میں پانی نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی ساف ستری سی جائے اسی طرح سے ہم باقی کی چلیاں بھی ساف کر لیں گے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے گرم گرم چھلی ہی آج کل تو سیزن ہے آپ ضرور گھر میں لائیں اور اس طرح سے بنا کے بچوں کو دیں باہر سے لینے کی ضرورتی نہیں ہے کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور بہت اچھے سے یہ بن جاتی ہے بیورس میں نے سب چھلیوں کو چھل کر ساف کر لیا ہے اس طرح سے ان کو یہ میں نے رکھ دیا ہے اب ہمیں اس کو جو مسالہ لگانا ہے اس کے لیے آپ انگریڈینٹ نوٹ کر لیں دو چائے کے چمچ چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ لال میچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ نمک یہ آپ ہس بے ضرورت بھی لے سکتے ہیں یہ تین چیزیں ہمیں مسٹ چاہیے چلی کا مسالہ بنانے کے لیے اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کو زیادہ سپائسی کرنے ہیں تو میچیں دھوڑی چیزیں ڈالیں یہ سب اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں کھٹائی کے لیے چاہیے فریش لیمن اس کو یوں اس طرح سے کاٹ کے ہاف کر لیں اور اب ہم مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں ہم اس طرح سے چھلی لیں گے اور یہ کٹا ہوا لیمن اس کو ہم اس طرح مسالے میں لگائیں گے سب اس کے ساتھ لگ جائے گا اور اس کے اوپر ایسے ہلکے ہاتھ سے لگاتے جائیں گے اس طرح سے آپ کو جیسا سندھ ہے مسالہ آپ اسی حساب سے لگائیے بچے کھا رہے ہیں تو کم لگائیں بہت زبردست اس کی خوشبو ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور بچوں کو دیں بچے بڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں چیز کو اس طرح سے یہ کھٹا چٹ پٹا سمسالہ اس کو لگ جائے گا آپ اس کو رکھیں اور آپ اسی طرح سے دوسری کو لگا لیں چھلی کو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے بڑے یہ سب کو بہت اچھی لگتی ہے مارکیٹ سے یہ کافی مہنگی ملتی ہے جبکہ آپ فریش یہ لیں گے اس طرح سے تو گھر میں بنائیں مارکیٹ سے جو ہم چیزیں لیتے ہیں وہ انہائیجینک ہوتی ہیں تو آپ گھر میں بنائیں اس طرح سے باری باری سب کو ہم لگا لیں گے جی ویورٹس ہماری مسالے کے ساتھ گرنگرم چھلی تیار ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ